الحمد للہ وقتا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدا اما بعد وعوض باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لیف صدری ویسیر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی قبروں میں سجدہ ریزی کی حرمت پتہ چلتی ہے کئی احادیث سے مثال کے طور پر صحیح مسلم جن نمبر دو کتاب المساجد صفر نمبر 104-105 حضر جمدب بن عبداللہ حضر اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے پانچ دن پہلے ہمیں تعقید کی لوگوں میری بات غور سے سنو جس طرح اللہ کے رسول نے کہا غور سے سنو اسی طرح غور سے سنیے گا لوگوں میری بات غور سے سنو تم سے پہلے کی امتوں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہے بنا لیا دیکھو تم قبروں پر سجدہ گاہے نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں میری بات نہ مانیے گا اللہ کی رسول کی ضرور مانیے گا اللہ کی رسول نے کہا مطلب کی وسیعت کی شکل میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ پہلے کی لوگ اس طرح سے اپنے دین توہید سے نکل گئے کہ انہوں نے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہے بنا لیا تم ایسا نہیں کرنا ہو سجدہ گاہ یعنی مسجد قبروں پر نہیں بنانا اس کے بعد بھی ہم کو ہمت ہے کہ ہم پھلا مزار پہ جا کے سجدہ کر لیں اللہ کی رسول نے حرام کرا دیا نا اگر عبادت کے لیے ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اگر عبادت کے لیے ہے تو کھلن کھلن شرک ہے شرک جلی ہے اور اگر تعظیم کے لیے بھی ہے تو متلقاً حرام ہے اللہ کے علاوہ سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں صرف اللہ کے آگے پہشانی جھکنا چاہیے رب نے بنائی ہے بس رب کے آگے ہی جھکے گی تو سجدہ اور رکوع یہ بالکل بالکل حرام ہے مناسقی عبادت میں سے اعتقاف بھی ہے اور تواف بھی ہے تواف یہ ہے کہ کسی جگہ کا چکر لگانا سواب کی نیت سے اور اعتقاف یہ ہے کہ سواب کی نیت سے کسی جگہ پر بیٹھے رہنا ایک مخصوص مدت تک کے لیے تو تواف تو بیت اللہ کے علاوہ کہیں کبھی کھلا وہ شرک ہے تواف بیت اللہ کے علاوہ کھانے کعبہ کے علاوہ کہیں کبھی تواف جائز نہیں ہے شرک ہے صرف ایک جگہ کی تواف عبادت ہے وہ بیت اللہ اور سب جگہ کا تواف شرک ہے اور قبروں پر بیٹھے رہنا اعتقاف کی طرح یہ بھی بالکل کھلا ہوا گناہ ہے اللہ کے رسول کی قطعی نافرمانی ہے اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر پر بیٹھے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ تم کسی آگ کے انگارے پر بیٹھ جاؤ جو تمہارے کپڑے اور کھال تک کو جھلا ڈالے یہاں تک کہہ دیا گیا سوچئے کہ قبروں پر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ انگارے پر بیٹھ جاؤ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں نا کہ قبروں پر کتنا اعتقاف کیا جاتا ہے بیٹھے رہا جاتا ہے اور سواب کی نیت کی جاتی ہے اور بہت عقیدت سے بیٹھے رہا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول کی بات کیوں نہیں مانی چاہ رہی ہے اللہ کے رسول نے منع کیا نا اس بات سے کس قدر منع کیا یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی صحیح مسلم جل نمبر دو سفر نمبر 398 اس حدیث کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ بلکل قبروں پر بیٹھے رہنا جام کے کی سواب ملے گا یہ بلکل منع کیا اللہ کے رسول نے یہ شرک ہے اعتقاف قبروں پر نہیں ہوتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ آج کئی خانپاہیں ایسی ہیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں تک کہ تواف تک ہو رہا ہے جی ہاں کئی خانپاہیں ایسی ہیں شاید آپ بھی جانتے ہوں گے ہم خود بھی جانتے ہیں کہ کئی جگہ پر ایسے کہا جاتا ہے کہ وہاں جانے سے پانچ بار جانے کے بعد حج کا سواب مل جاتا ہے وہاں کی زیارت فلا فلا بزرگ کی مزار پر زیارت کرنے کے بعد حج کی فرضیت ادا ہو جاتی ہے حج ہو جاتا ہے اور کئی خانپاہیں ایسی ہیں جہاں مناسقیں حج ادا کیا جاتے ہیں قبر کا تواف ہوتا ہے پھر بال ترشوائے جاتے ہیں اور بائمی دی جاتی ہیں اور مسنوعی آمزمزم نوش کیا جاتا ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اللہ کی رسول کی کھلی کھلی نافرمانی اور اپنے رب کریم کے ساتھ شرک اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شرک صرف بدپرستی کو کہتے ہیں شیطان ہم سے اور آپ سے زیادہ سمارٹ ہے وہ ہر دور میں شرک کو الگ لبادہ اڑھا کے پیش کرتا ہے جس کو علم کم ہے وہ پہچانی نہ پائے تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور ہر طرح کی شرک کا لبادہ اتار کر اس کی حقیقت کو دیکھ لینا چاہیے شیطان چاہے جتنا رنگین بنا کے پیش کرے ایسے لوگ ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے مغاقی تھے اتنے توحید پسند انہوں نے توحید کے لیے جیل کٹی ہے انہوں نے اکبر کے دربار میں دینِ علاہی کے خلاف بات کہی ہے اتنے بڑے موخد ان کی قبر پر شرک بھو رہا ہے شرک کا اڈہ بنا لیا گیا ہے اور قبروں پر اورس ہوتا ہے جس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا تھا پھر بھی اورس ہوتا ہے ان کی اورس میں شامل ہونے والے پاکستانی ایک وفد کے سربراہ سید افتخار الحسن کا کہنا ہے کہ ہم نقش بندیوں کے لیے مجدد الفسانی کا روزہ بیت اللہ کی جگہ رکھتا ہے بیت اللہ کے مرد مقابل ہے اور یہ ہم اپنے سے نہیں کہہ رہے ہیں نوائے مقت گیارہ اکتوبر انیس سو کیانوے واجونہ میکزین صفحہ نمبر پانچ پر لکھا ہوا ہے تو یہاں تک مجدد الفسانی کی روزے کو بیت اللہ کی جگہ دے دی استغفر اللہ وہاں تواف اور زیارت ہو رہی ہے معذ اللہ اللہ معاف کرے اللہ توبہ کی توفیق دے یہ خانکاہوں سے کیا کیا سیکھ کے آ رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں اللہ میں اقبال میں اس درد کو ایک شیر میں اتارا ہے گلہ تو گھوٹ دیا اہل مدرسان تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ